اسلام علیکم فوٹو شاپ بیٹا اے آئی جنریٹر فیلڈ کی اس کلاس میں ہم ایسی ایمیج پر کام کریں گے اور کچھ ایسی ایڈیٹنگ کریں گے جو ہم مینویل نہیں کرتے مشکل ہونے کی وجہ سے وہ جو چیزیں ہم اگنور کرتے ہیں وہ ادھر بہت آسان ہے جنریٹر فیلڈ کی وجہ سے اور ہم ان پر تھوڑا سا کام کریں گے جیسے یہ کچھ فنگرز ہیں ان کی جو رینجمنٹ ہے اس کی سمجھ نہیں آرہی اس کی آئیز کی سمجھ نہیں آرہی اچھی نہیں آئی ایگل میں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نے کس طرح فکس کرنا ہے تو اس سے پہلے لیسو ٹول کی سیلیکشن لیں گے اور ہم وہ ایریا سیلیکٹ کریں گے جہاں ہم نے چینجز کرنی ہے سمپل یہاں پہ ہم لکھیں گے آئیز تو یہ اس کی ریپلیس میٹ پہ اور آئیز دے دے گا اور اس کی ویرییشنز بھی دے دے گا جو ہمیں اچھی لگیں بہتر لگیں ایگل کے مطابق ہم اس کو دن کریں گے اگر اچھی نہ لگیں دوبارہ جنریٹ پہ کل ٹک کریں اور آپ کو تین اور ویریشنز مل جائیں گی ویریشنز میں آپ لوگ کے پاس ٹوٹل جو کلیکشن ہے وہ سکس امیج کیا جائے گی آپ ان میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر پھر بھی اچھی نہ لگے تو دوبارہ سے اس کو جنریٹ کریں آپ کے پاس ویریشنز میں نائن امیج ایڈ ہو جائیں گی اس ٹائم میرے پاس کلیکشن میں نائن امیج ہیں جو مجھے بہتر لگے گی میں وہی سیلیکٹ کر سکتا ہوں یہ اینگل بہتر لگا مجھے کیمرے کی طرف دیکھ رہ ہے اب یہاں پہ جو ہینڈز ہیں ان کی سمجھ نہیں آرہی ان کو ہم تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں اس کی سیلیکشن لی ہے میں نے اور میں نے ادھر لکھا ہے ہینڈز تو اس نے یہاں پہ اس نے ہینڈ کر دی ہے اب دوسری امیج میں اسی طرح ہم سیلیکشن لیں گے اور ہینڈ کے لیے تیسری بار بھی ہم اسی طرح سیلیکشن لیں گے یہ دیکھیں میں نے کیونکہ ایک ہی لیئر میں ساری کی ساری اس کی ویریشنز نکالی تھی تو ساری آرہی تھی ہمارے پاس اب ایک نئی امی ہے جس میں ٹو فیس نظر آرہے ہوں گے آپ کو اگر اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں ان میں سے میں نے صرف ایک انگل رکھنا ہے جو بھی رکھنا ہے اور دوسرے انگل کو میں نے ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے میں سیلیکشن لوں گا اس اوبجیکٹ کی جو پیچھے نظر آرہا ہے جو نہیں آنا چاہیے یا پھر آپ کے پاس دوسرا کوئی اوبجیکٹ ہے تو ریپلیسمنٹ کے لیے آپ اس کی سیلیکشن لے کے اپنے دوسرے کریکٹر پر بھی جنریٹ کرواتے ہیں تو دوسرے کا فیس اس پہ بھی آ سکت ہے لیکن ہم اس کو ریموو کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک یہ والی مین ایمیج ہے ہم سیمپل جو سائٹ ریموو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سیلیکٹ کریں گے اور ریموو لکھیں گے یا فکس لکھیں گے تو یہ ہمارے لیے سیٹ ہو جائے گا دوبارہ جنریٹ پر کلک کروں گا کیونکہ اس نے جو تین ایمیج جنریٹ کی ہیں اس میں کوئی بھی ایسی ایمیج نہیں ہے جو میرے لیے سوٹے بھر لو جو میں نے رکھنی ہو یہ کچھ بہتر ہے ان سب میں سے آئیس نظر نہیں آرہی اس کی دوبارہ سیلیکشن لیں لکھیں آئی تو یہ یہاں پہ آئی جنریٹ کر دے گا یہیس یہ بھی ٹھیک ہے اوکے فکس تھی فیس لکھیں گے تو وہ اس کی شیپ جو ہے تھوڑی سی چینج کر دے گا اور اس نے یہاں پہ فیس کی تین ویریشنز دی ہوئی تھی اب اس ایمیج میں پہلے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں گا ایکسٹینڈ کرنے کے بعد میں اس کو کوئی بھی ایکسٹینڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو جنریٹیف فیل سے اسی طرح کا جو بیک گرونڈ ہے اس سے میں اس نیکٹیف سپیس کو فیل کروا سکتا ہوں یا دوسرا اپشن ہے کہ آپ مرضی سے اس کو کنٹرول ٹی سے ایکسٹینڈ کریں لیکن جنریٹیف فیل سے ہی آپ جو بیٹر ریزلٹ ہے وہ نکال سکتے ہیں اس کے فیٹس دیکھیں یہاں پہ اے آئی کی وجہ سے تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں اچھے ان کو بھی فکس کر لیتے ہیں یہ تارڈ ویریشنز ہے اس کی مجھے بہتر لگی ہے تو میں میرے خیال میں یہی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑے سے پاؤنج ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں یہ وان والی ایمیج میں ہم تھوڑا سا ان فیٹس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اس کے لکھی ہے اس کو کمانڈ دی ہے فکس کی تو اس نے فکس دی فیٹ ٹھیک ہے اس نے اسی انگل میں ایڈجسٹ کر کے دی ہیں جس انگل میں تھے یہ والی تھوڑا سی بہتر لگ رہی ہے اگر اچھی نہیں لگ رہی تو اس شیپ میں پہنچنے کے بعد آپ جنریٹ کریں وہ نیکس ٹائم اسے تھوڑا سا بہتر ریزلٹ دے گا آپ کو وان ٹو تری فور یہ ہمارے پاس سکس ویریشنز ہیں ان میں سے جو ب جن کے آگے کوئی اوبجیکٹ آ جائے لیکن اس کے پینٹ پہ بھی کوئی امپورٹنٹ آپ کا اوبجیکٹ ہو یا پارڈ آف بارڈی ہو جس کو آپ لوگ ریموو نہیں کرنا چاہ رہے تو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں پہلے تو اس کے ہینڈل کا کرتے ہیں اس کے یہ ہینڈل اچھا نہیں لگ رہا اگر تو لکھیں گے یہاں پہ ریموو اس کا ٹاپ کا یہ بچ جائے گا اس کو بھی ریموو کر لیں اور اس کے بعد نیو ہینڈل یہاں پہ فکس کر سکتے ہیں یا اسی میں بھی کر سکتے ہیں فک جو ہے اس کو ہم ریموو کرتے ہیں تو دیکھنا ہے کہ جو فنگرز ہیں ان کو کس طرح ایڈجسٹ کرتا ہے کہ پیچھے سے بلار بھی نہ ہوں اور ایسے بھی نہ لگے کہ یہ پی این جی وارک ہے ہم نے خود ایڈجسٹ کیا یا پھر کراپ کیا ہوا ہے اس نے بہتر طریقے سے یہ والی امیج بہتر ہے بہتر طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے اس کو بھی آپ ختم کر سکتے ہیں اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں پلیٹ کو بھی خالی کر سکتے ہیں مطلب جنریٹر فیل سے جو چیزیں آپ لوگ کے مائنڈ میں چل رہی ہیں جو آپ اینڈ ریزلٹ کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں یہ چیز بننی چاہیے اس طرح بننی چاہیے تو آپ اگر پراپر پرامپٹ دیتے ہیں اس کی تو آپ وہ چیزیں اپنی مرضی کی جنریٹ بھی کروا سکتے ہیں اور بہترین ریزلٹ بھی لے سکتے ہیں اس سے اب اس ایمیج کو ایکسٹینٹ کر لیں تو اس کے نیچے والا ایسا کراپ ہو جائے گا دوبارہ اس کو سیلیکٹ کریں اور اس کی جو انوارس سیلیکشن ہے وہ لیں گے تو اس کے تھو� اس نے وہ والی سیلیکٹ کر لی ہے اور اس کے بعد اس کو ایکسٹینٹ کر دی ہے اچھا کہ اس چیز میں سے لوگو ریموو کرنا ہو تو سیمپل آپ اس کی سیلیکشن لیں اور ریموو کی پرامپٹ دیں تو یہ اس کو ریموو کر دے گا اچھا اس ایمیج کے اندر جو فنگرز ہیں اس کی وہ میک ہوئی بڑی ہیں صحیح طرح نظر نہیں آ رہی ہم ان کی سیلیکشن لیں گے اور اس کو ہم فیکس کریں گے فیکس دی فنگرز 1 2 3 4 ہاں پوری ہیں اچھا اس نے جو دسٹنس سپیس ہونا چاہیے جیس اس میں پہلے تھا اس کے مطابق اس نے اس کا ڈسٹنس بھی کریئٹ کیا ہے اور بہت اچھی بنایا ہے اس ایمیج کو آپ پکڑیں اور یہاں پہ آپ ایکسٹینٹ پہ جائیں اور اس کے بعد ہم جنریٹر فیل سے اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں فل سکرین کر سکتے ہیں کوئی بھی سکرین اگر آپ کو ایمیج چھوٹی مل جاتی ہے لیکن اچھی کالٹی کی ہے تو آپ لوگ اس کو ایکسٹینٹ سے اپنے فل سکیل کی ایمیج بنا سکتے ہیں تھانکس فر واشنگ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ و ویدیو ملتے ہیں